بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم انسانوں اور جانوروں کے درمیان قریبی تعلقات صدیوں سے جاری ہیں ہم جانوروں کو پالتے ہیں اور نہ صرف ان کو کھانا اور پانی دیتے ہیں بلکہ وہ محبت بھی ان بے زبان جانوروں کو دی جاتی ہے جس کے وہ اصل میں حقدار ہوتے ہیں اس لئے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے اور خونخار جنگلی جانور بھی انسانوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور چاہے ان کو کتنا ہی عرصہ کیوں نہ دور رکھا جائے وہ اپنے خاندان اور اپنے مالک کو کبھی بھی نہیں بھولتے یہ بڑے اور طاقتور شیر ایک چھوٹی سی بلی کی طرح برطاو کرنے لگتے ہیں جب ان کا مالک ان کے قریب ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ دل کو چھو جانے والی ملاقاتوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین محترم سب سے پہلے کیارہ نامی شیرنی اور اس کے مالک ایڈولفو کے درمیان ہونے والے اس سامنے کے بارے میں بات کرتے ہیں ایڈولفو نے اس شیرنی کو موت سے بچایا تھا اور اسے پالا بھی تھا اور اسے وہ تمام محبت اور پیار دیا تھا حتیٰ کہ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کو مقامی شیلٹر میں بھیج دیا گیا تاکہ وہاں وہ خوش رہ سکے آج اس جوان شیرنی نے اپنے مالک کو گزشتہ چار سالوں سے نہیں دیکھا تھا اور آخر کار وہ مل گئے ایڈولفو اس کے پنجرے کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اس کا نام بلانا ہی تھا کہ اس شیرنی کو اپنے مالک کی یاد آگی یہ شیرنی دوڑتی ہوئی ایڈولفو کی طرف آئی اور اس کو گرا کر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگی نہ صرف یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شیرنی اپنے مالک کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے بلکہ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اس شخص نے بھی اس شیرنی کو بہت یاد کیا اس نے اپنی پالتو شیرنی پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور اس کو گلے لگانے کی کوشش کی ایسا لگ رہا تھا کہ پرانے دوست برسوں بچھڑنے کے بعد آپس میں ملے ہوں اس کے بعد ایڈولفو نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ کیارہ سے بہت جلدی ملنے دوبارہ آئے گا تاکہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جا سکے ایک ایسی محبت اور پیار کی کہانی سویزر لینڈ کی ایک باسی کے ساتھ پیش آئی اس لڑکی نے شیر کے دو بچوں کو موت سے بچایا یہ دونوں شیر کے بچے بغیر ماں کے جنگل میں پڑے تھے اور یہ لڑکی ان دونوں بچوں کو اس حالت میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی اس وجہ سے اس بات کو یقینی بنانے کے بعد کہ ان کی ماں مر چکی ہے اس لڑکی نے ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور ان کو اپنے گھر لے آئی وقت کے ساتھ یہ بچے بڑے ہوتے چلے گئے اور آخر ایک ایسا وقت آیا کہ یہ دونوں اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کا اس لڑکی کے گھر میں رہنا محال ہو چکا تھا اس وجہ سے مجبوراً اس عورت کو ان بچوں کو مقامی چڑیا گھر کے حوالے کرنا ہی پڑا کچھ وقت گزرا تو ان شیروں کو سلواقیہ میں منتقل کر دیا گیا جہاں پر ایسا قدرتی ماحول موجود تھا جس میں شیر افریقہ میں رہتے ہیں سات سال بعد یہ عورت ان بچوں سے ملنے اور ان کو دیکھنے آ سکی اس سے بھی بڑھ کر زبردست بات یہ ہے کہ یہ دونوں شیر جو کہ اب بے پناہ طاقتور ہو چکے تھے اس عورت کو پہچان گئے اور اس کے ساتھ بلکل ایسے ہی برطاو کرنے لگے جیسے کہ یہ عورت ان کی اپنی ماں ہو یہ سارا سین کیمرے میں قید کیا گیا اور آپ ساری دنیا اس زبردست تصویر کو دیکھ سکتی ہے جس میں ان جانواروں کی محبت اس لڑکی کے ساتھ واضح طور پر نظر آتی ہے آخر پر ہم آپ کو ایک دوستی کی کہانی سنائیں گے جو کہ کرسچن نامی ایک شیر کے ساتھ واقع ہوئی جان رنڈال اور انتھنی برگ لندن کے رہنے والے دو لڑکے ہیں جن نے کسی طرح ایک لاوارس شیر کے بچے کو خرید لیا یہ دونوں اس بچے کی دیکھ بھال کرتے رہے اور اس کو کھانا ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو بڑے ہی ناز و نخرے سے رکھتے رہے آخر کار وقت گزرتا گیا اور یہ شیر بہت بڑا ہو گیا اور اب ان کی بیسمنٹ میں اس شیر کو رکھنا محال ہو رہا تھا اور یہ شیر بھی اپنے مالکان کے ساتھ محبت کے باوجود بڑا ہی تنگ نظر آتا تھا اس شیر کو مزید جگہ چاہیے تھی اس وجہ سے ان نے ایک جانواروں کے ماہر شخص جارج ایڈنسن سے رابطہ کیا تو اس نے انہیں بتایا کہ آپ اس شیر کو اس کی قدرتی گھر یعنی کہ جنگل میں چھوڑ دیں بھاری دل سے ان لوگوں نے اپنے اس لڑلے شیر کو الودا کیا اور آخر کافی وقت گزر جانے کے بعد جب ان کو اپنے اس لڑلے شیر کی بہت یاد ستانے لگی تو ان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے ملنے افریقہ ضرور جائیں گے کچھ ماہرین نے ان دونوں کو متنبع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیر اب آپ دونوں کو نہ پہچانے کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے سے جنگلی شیروں کے ساتھ رہ رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ اب ایک جھونڈ کا سردار ہے اور اس کے بچے بھی ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو نہ پہچانے اور یوں آپ پر حملہ کر دے یا یہ بات تو پکی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ پر ہر حال میں حملہ کرے گئی لیکن ان کا تمام تھا ڈر اور خوف بے بنیاد تھا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس شیر کے پاس گئے اور یہ شیر ان کی بوس سونگتے ہی بے چین ہو گیا اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شیر اپنے مالکان کے ساتھ گلے لگنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ان کو پہچان چکا تھا اور ان کے طرف دوڑتا ہوا آیا اگرچہ یہ ایک عرصے سے شیروں کو پال چکے ہیں اور وہ شیروں کے بیہیوئر کو مکمل طور پر سمجھتے تھے لیکن اس بار اس شیرنی نے انہیں گھات لگا کر پکڑ لیا تھا اور اب انہیں معلوم تھا کہ یہ انہیں موت کے موں تک لے کر جا سکتی ہے جب شیرنی نے ان پر چھلانگ لگائی تو یہ بات خارج الامکان نہیں ہے کہ ان نے سوچا ہوگا کہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے کیون ریچرڈسن جنوبی افریقہ کے شہر جہانس برگ میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے انہیں جانواروں کو پالنا پسند تھا اس لئے انہیں زولوجی میں ڈگری حاصل کرنے کے لئے ایڈمیشن لے لیا اگرچہ انہیں یقین نہیں تھا کہ ایک دن جنگلی جانواروں کے ساتھ ان کا کام کرنے کا خواب سچا ہوگا لیکن تقدیر کا کچھ اور ہی فیصلہ تھا جب ریچرڈسن تقریباً 23 سال کے تھے تو ان کو پتا چلا کہ جہانس برگ کے لائن پارک میں والنٹیئرز کی ضرورت ہے ان نے فوراں جائن کیا وہاں ان کو دو شہروں کے بچوں کو پالنے کا موقع ملا ان کا یہ کام بہت جلد ہی پار ٹائم کام میں تبدیل ہو گیا اور بہت جلد ریچرڈسن شہروں کے بیہیوئر کو سمجھنے والے ایکسپرٹ کے طور پر سامنے آ گئے آخر ریچرڈسن نے اپنا ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور اب وہ تقریباً 49 شہروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان جانوروں کا اعتماد جیتنے کے لئے ان نے ہر طرح کے اقدامات اٹھائے حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ کھاتے اور رہتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان شہروں کو سمجھنے کے لئے کسی مختص قانون پر کام نہیں کرتا بلکہ میں صرف جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کے اس کام کے دوران کسی بھی شہر نے ان کو کبھی بری طرح زخمی نہیں کیا تھا اور اب لوگ ان کو لائن ویسپرر کے نام سے جانتے ہیں ایک دن ریچرڈسن جنگل میں تھے کہ ان نے دو شیر کے بچے دیکھے جن کو ان کی ماں چھوڑ چکی تھی ریچرڈسن نے ان دونوں بچوں کو پالنا شروع کیا اور ان دونوں شیرنیوں میں سے ایک کا نام مہگ رکھا اور ایک کا نام اہمی ریچرڈسن ان جانوروں سے پیار کرتے تھے اس لئے ان کے لئے ان کو پنجرے میں رکھنا بے حد تکلیف دے ہوتا تھا ان کو ہر وقت ہی یہ خیال رہتا تھا کہ میں نے ان کو ریسکیو تو کیا ہے لیکن ان کی آزادی میری وجہ سے ختم ہو چکی ہے اسی وجہ سے ان نے اپنی سنکچوری میں کافی تبدیلیاں کی تاکہ یہ شیر کھلے میدانوں میں ایک بار پھر سے گھوم سکیں اب ان شیروں کو ان کے پنجروں سے نکال کر باہر لے جائے جاتا تھا تاکہ وہ آزادانہ گھوم پھر سکیں یہ شیرنیاں بھی ریچرڈسن کے ساتھ جانے لگیں اب ریچرڈسن کو یہ بات تکلیف نہیں دیتی تھی کہ ان کے جانور قید ہیں لیکن اب وہ یہ بات نوٹس کر رہے تھے کہ جیسے جیسے ان جانوروں کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے ویسے ویسے ان کی پرسنیلٹی اور بہیوئر میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور جلد ہی ان نے یہ بات نوٹس کر لی کہ یہ شیرنیاں اب عام شیرنیوں کی طرح خونخار ہو چکی ہیں ریچرڈسن کے لیے یہ بات بہت ہی خوشائن تھی کہ یہ شیرنیاں اپنے قدرتی طریقوں پر واپس آ رہی تھی اور اب وہ ایک پالتو شیرنی کی طرح نہیں بلکہ ایک اصل جنگلی شیرنی کی طرح بہیو کر رہی تھی اب چونکہ دونوں شیرنیوں کے اندر موجود شکار کرنے کی تمام خسلتیں جاگ چکی تھیں اس لیے اب یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی تھی اگرچہ ریچرڈسن پر آج تک کسی شیر نے حملہ نہیں کیا تھا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مستقبل میں بھی کسی شیر نے ان پر حملہ نہیں کرنا تھا ایک دن ریچرڈسن پارک میں گھوم رہے تھے کہ ان نے پانی میں اترنے کا فیصلہ کیا ابھی وہ پانی میں موجود ہی تھے کہ ان نے پاس موجود گھاس میں سرسراہت محسوس کی جب یہ سرسراہت قریب آئی تو ریچرڈسن کو اندازہ ہوا کہ یہ انہی دو شیرنیوں میں سے ایک ہے اور ان پر گھات لگا کر بیٹھی تھی ریچرڈسن یہ دیکھ کر اسی جگہ ساکت ہو گئے کیونکہ انہیں شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ اس شیرنی نے اپنے اگلے قدم کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب یہاں سے بھاگنا بے سود ہے اب ریچرڈسن کے پاس یہی آپشن تھا کہ وہ اسی جگہ موجود رہیں تاکہ اس شیرنی کے اندر موجود شکاری کی مزید خسلت نہ جاگے آہستہ آہستہ یہ شیرنی پانی کے کنارے کے قریب آگئی اور بغیر کسی وارننگ کے اپنے دونوں پنجے ہوا میں بلند کر کے ریچرڈسن کی طرف چھلانگ لگا دی اس وقت ریچرڈسن کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شیرنی ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے اور اس شیرنی کا رییکشن بھی دیکھ کر ریچرڈسن کو بہت حیرانگی ہوئی یہ شیرنی اپنے دونوں پنجے ریچرڈسن کے گردن کے ساتھ لپیٹ کر ان کے ساتھ اظہار محبت کے لیے چمٹ گئی ریچرڈسن کو بھی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور انہیں اس بات کا ادراک بھی ہوا کہ اگرچہ ان شیرنیو کے اندر شکار کی تمام تر خسلتیں جاگ چکی ہیں لیکن پھر بھی یہ اپنے محسن کو نہ بھولیں جس نے ان کو یقینی موت سے ریسکیو کیا تھا اب نہ صرف ریچرڈسن ان شیرنیو کے ساتھ واق کے لیے جاتے ہیں بلکہ وہ ان کے ساتھ تراکی بھی کرتے ہیں ریچرڈسن کا کہنا ہے کہ بے شک میں نے ان شیرنیو کی جان بچائی ہے لیکن ان شیرنیو نے بھی میری زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو ملتے ہیں لیکن آپ ان میں سے کچھ ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ ہی کے ساتھ آپ کی گہری دوستی ہو پاتی ہے ریچرڈسن کا ماننا ہے کہ اگر وہ ان شیرنیو کو ریسکیو نہ کرتے تو وہ یقیناً کسی شکاری کے ذریعے شکار ہو جاتیں اور آج ان کے جسم کے آزاہ چمڑی اور دیگر چیزیں بلیک مارکٹ میں اللیگلی بھرائے فروخت ہوتی ریچرڈسن کو ان کے کام کی وجہ سے نیشنل جیوگرافک اور دیگر کے ایک عالمی ادارے فیچر کر چکے ہیں اس شخص کی جنگل کے ان بادشاہوں کی گرتی ہوئی آبادی کے لیے کی جانے والی تمام تر کاوشیں خراج تحسین ہیں ورنہ یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ جس حساب سے شیروں کی آبادی کم ہو رہی تھی اگلے بیس سالوں میں تمام شیر اس دنیا سے ہست سے نست اور نست سے نابود ہو چکے ہوتے